شافک اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کریں گے پنجاب حکومت نے شہر کے تمام تعلیمی دارے بند کرنے کا اعلان کر دیا انٹرمیڈٹ کے دو اور تین نومبر کو ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے اسی حوالے سے تفصیلہ جاننے کے لیے روک کرتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عاطف پرویز ہمیں آگاہ کریں گے جبکہ سجاد کازمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عاطف پرویز کا روک کرتے ہیں جی عاطف پرویز بتائیے گا کل جو ہے وہ آج تعلیمی دارے بند رہے کل بھی تعلیمی دارے بند رہنے کا اعلان کیا گیا ہے جی کل جیسی صورتحال تھی آج بھی شہر میں سجاد جو اور ٹریفک کی جو ہے صورتحال جو وہ خراب رہی تو اس کے پیش نظر جو ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایچ ایڈی اور سکول ایڈوکیشن کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کل بھی جو ہے شہر میں تعلیمی دارے جو بند رہیں گے نجی اور تمام جو سرکاری دارے ہیں وہ بند رہیں گے اور اس حوالے سے مزید بتاتا چلوں تو لاہور کی جو لاہور تعلیمی بورٹ سمیت پنجاب کے نو تعلیمی بورٹ ہیں وہاں پر جو کل پیپر ہونے تھے ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے نہ صرف کل بلکہ جو جمعہ اور ہفتے کو پیپر ہونے تھے ان کو ملتوی کر دیا ہے دو نومبر کو کمپیوٹر سائنس اور سوشیالوجی کا پیپر جو منقت کیا جانا تھا اس کے ساتھ تین نومبر کو انگلیش کا پرچہ لیا جانا تھا لیکن اب جو ہے یہ بورٹ چیئرمنٹ کمیٹی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات کو ملتوی کر دیا کیا جا رہا ہے اور ان امتحانات کے حوالے سے نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا دوسری طرف جو ہے آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ کل جمعہ اور ہفتے کے روز تمام جو نیجی سکول ہیں وہ بند رہیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود رہی گا